اسلام علیکم جو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیشت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش آباد ہو گئے دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فیروز خان کی طلاقی قبریں سوشل میڈیا پر کافی عرض سے گردش کر رہی ہیں لیکن فیروز خان ان کا کوئی جواب نہیں دے رہے اور دوستو علیز سلطان نے فیروز خان پر بہت سے الزامات بھی لگائے لیکن دوستو آج فیروز خان اور علیز سلطان عدالت پہنچ گئے دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فیروز خان پاکستان میں کے مشہور تیر اور سپر سیر ہٹ ادھاکار ہیں لوگ ان کو انگری اند مین کی طور پر جانتے ہیں دوستو ان کی ایک دو دنوں سے طلاقی قبریں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں جس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن علیز سلطان نے خاموشی توڑتے ہوئے ان پر بہت سے الزامات لگائے ان کو کہنا تھا کہ بہت سے ادھاکاروں کے ساتھ ریلیشن میں ہیں اور یہ مجھے چار سال سے مارتا پیرتا تھا جس کے بعد میں تنگ آ گئی اور میں اپنے بچوں کو اس جیسے سائیک انسان کو دکھانا بھی نہیں چاہتی تھی اسی وجہ سے میں نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا جس کے بعد فیروز خان نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن آج فیروز خان اور علیز سلطان دونوں پہنچ کے عدالت میں عدالت میں جا کر دونوں کا کہنا فیروز خان کا کہنا تھا کہ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں کیونکہ میرے بچے میرے پاس نہیں ہیں میں عدالت پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ وہ انصاف کریں گے اور میرے بچے میرے پاس مجھے دیں گے اور میں ابھی بھی اپنی بیوی کے عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے دوستو آپ کی اس کے برے میں کیا رہا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے سٹے ویدہ السلام اللہ حافظ